موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة رب شرح لی صدری وی سلی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی محترم ناظرین اے کرام فیغام سیرت النبی اس سیریز کے اس تیسرے اپیسود میں آج آپ کا پھر سے استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے اگر پچھلے دونوں اپیسود غور سے سنے ہوں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے اپیسود میں پہلی نشست میں بتایا تھا کہ انسان کی عظمت کیا ہے پہاڑ جمادات نباتات حیوانات ان سب کے بیچ انسان کی کیا حیثیت ہے اسی طرح دوسرے اپیسود میں بھی میں نے آپ کو مقام انبیاء کی بابت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انبیاء انسانوں میں کتنے عظیم لوگ ہیں اور اللہ رب العالمین نے انہی ہستیوں کو انسانیت کی رہنمائی کے لئے چنائے یہ ہر دور میں ہر زمانے میں آتے رہے اور سب سے اخیر میں نبی آخر اسمہ جنبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آج جن کی سیرت کی بات ہم نے آپ کے سامنے چھیڑی ہے جس کا پیغام میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تو آئیے آج اس اپیسود میں ہم آپ کے سیرت کی طرف چلتے ہیں اور آج کا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ہمیں پیغام سیرت النبی اس اپیسود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی بابت کیوں سنایا جا رہا ہے ہمارے لئے تو دلیل ہمارے نبی کی وہ زندگی ہے جو چالیس سال کے بعد کی ہے جب آپ نبی بنا دئیے گئے تھے اس کے بعد آپ نے جو اعمال کیے اس کے بعد آپ کے جو کارنامے ہیں اس کے بعد کی آپ کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لئے دلیل ہے ہمیں آپ کے بچپن اور آپ کے جوانی کی وہ عمر جو چالیس سال سے پہلے کی ہے آخر ہمیں اس سے کیا لینا دینا لیکن ناظرین اکرام اسلامی بہنوں عزیز بچوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن نبوت سے پہلے کی آپ کی جوانی قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف سکھر بچپن کو آپ کی بیداغ جوانی کو آپ کے دعوے نبوت کی سچائی کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے قرآن کریم میں ارشاد ہے آپ پڑھئے سورہ یونس سورہ نمبر دس کی آیت نمبر سولہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب فقد لبست فیکم عمر من قبلہ افلا تعقلون کہ اے قریشیو دیکھو میں تو دعوے نبوت سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان جیتا رہا زندگی کا ایک حصہ میں نے تمہارے درمیان گزارا افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو اگر تم نے میری چالیس سالہ زندگی نبوت سے پہلے کی دیکھی اور تم نے امین اور صادق کہا تمہیں ایک جھوٹ بھی میری زندگی میں کہیں نہیں ملا تو آج آخر چالیس سال کے بعد میں اتنا بڑا جھوٹا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں کیا عقل سے کام نہیں لیتے ہو گویا قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کی زندگی یعنی آپ کا بشپن اور آپ کی بیداغ اور صاف و شفاف جوانی اس کے جو واقعات ہیں اس کی جو صداقت ہے اس کی جو سچائی ہے وہ آپ کے دعوی نبوت کے لیے دلیل ہے اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ آپ کا بشپن کیسا تھا کس انداز میں آپ نے گزارا آپ کی جوانی بیداغ کیسی تھی آپ نے کس انداز میں لوگوں کے درمیان اپنی جوانی کو گزارا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی جب تذکرہ بشپن کا آتا ہے تو سب سے پہلا سوال ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب دیش کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور جس دن آپ کی پیدائش ہوئی یہ کچھ نو ربیول اول کی تاریخ تھی سو موار کا دن تھا صبح صویرے کا وقت تھا اور عیسوی سن کے اعتبار سے پانچ سو اکہتر عیسوی چل رہی تھی اور یہ وہ سال تھا جس کو عرب کے لوگ عام الفیل کہا کرتے تھے یعنی ہاتھی والے واقعے کا سال وہ سال جس میں اب رہا اپنی ہاتھیوں سمیت کانے کعبہ کو ڈھانے آیا تھا یہ وہی سال ہے جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی دلیل یہ ہے کہ اس بات پر تو تمام تاریخ لکھنے والوں کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو موار ہی کے دن پیدا ہوئے تو جب پانچ سو اکہتر عیسوی کے سال میں آنے والے ربیول اول کے مہینے کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ اس میں کتنے سو موار آئے اور کن کن تاریخوں میں آئے تو پتا چلتا ہے کہ پانچ سو اکہتر عیسوی کے ربیول اول میں نو ربیول اول کو سو موار ہی کا دن پڑتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نو ربیول اول ہی کو ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے میں ایک بات ناظرین آپ کو اور بتاؤں کہ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو اس سے دو مہینہ پہلے آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہو چلے تھے یعنی آپ کی پیدائش یتیمی کی حالت میں ہوئی واقعہ یوں ہے کہ جب بی بی آمینہ حمل سے تھی اور ابھی پیدائش کو دو مہینے باقی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اببہ عبداللہ شام کے ایک تجارتی سفر پر گئے جس کو سیریہ کہا جاتا ہے تجارت اور کاروبار سے واپس ہوتے ہوئے مکہ لوڑتے ہوئے راستے میں آپ بیمار ہو گئے اور آپ جب یسریب کے مقام پر پہنچے تو بیماری زیادہ بڑھ گئی وہی یسریب جس کو آج مدینہ منورہ کہا جاتا ہے چنانچہ آپ وہاں ٹھہرے یسریب میں آپ نے قیام کیا اور آپ کا علاج وہی ہوتا رہا لیکن بس اللہ کو منظور تھا قضاء آپ پہنچی تھی آپ دعی اجل کو لبیک کہ گئے یسریب میں یعنی مدینہ منورہ جو آج ہے اسی مقام پر آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں نابغہ الجادی کے مکان میں آپ کو دفن کر دیا گیا یہ ہمارے نبی کی پیدائش یہ درعیتین جب آنکھیں کھولتا ہے اس دھرتی پر جب ان کا وجود آتا ہے اس دھرتی پر جب ان کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ یتیم ہوتے ہیں ایسے میں پیدائش کی خبر بی بی آمنا ان کے دادا عبد المطلب کو گھیجتی ہے عبد المطلب کے لیے اپنے پوتے کے پیدائش کی خبر اتنی خوشکن ہوتی ہے کہ وہ شادہ و فرحہ اس خبر کو سن کر تشریف لاتے ہیں آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیتے ہیں خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر اللہ سے دعا فرماتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کا نام محمد رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد و پیش میں جو شخصیات تھیں جنہوں نے آپ کی دیکھ بھال کی ہے ان میں ایک تو آپ کی والدہ آمنا ہے اسی طرح آپ کے دادا عبد المطلب ہے آپ کے چچا ابو طالب کا بھی دست شفقت ایک لمبے زمانے تک آپ کے ساتھ رہا آپ کے سر پر رہا جسے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اسی طرح جب آپ پیدا ہوئے تو ابو لہب کے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام ہے سویبہ جس کا ذکر صحی بخاری کے اندر بھی ہے کہ سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن آپ کے چچا ابو لہب کو جا کر کے بتایا خبر دی ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے سویبہ اپنے لونڈی کو آزاد کر دیا اس کا ذکر صحی بخاری کتاب النکاح پانچ ہزار ایک سو ایک نمبر کی حدیث میں ہے ناظرین کرام یہ حدیث میں آپ کو سناؤں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح ابو لہب نے اپنے پوتے کی پیدائش کی خبر لانے والی خاتون سویبہ جو لونڈی تھی انہیں مارے خوشی کے ابو لہب نے آزاد کر دیا جب تذکرہ بچپن کا آتا ہے تو سب سے پہلا سوال ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب دیش کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور جس دن آپ کی پیدائش ہوئی یہ کچھ نو ربیول اول کی تاریخ تھی سو موار کا دن تھا صبح صویرے کا وقت تھا اور عیسوی سن کے اعتبار سے پانچ سو ایک ہتر عیسوی چل رہی تھی اور یہ وہ سال تھا جس کو عرب کے لوگ عام الفیل کہا کرتے تھے یعنی ہاتھی والے واقعے کا سال وہ سال جس میں اب رہا اپنی ہاتھیوں سمیت کانِ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا یہ وہی سال ہے جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی دلیل یہ ہے کہ اس بات پر تو تمام تاریخ لکھنے والوں کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو موار ہی کے دن پیدا ہوئے تو جب پانچ سو ایک ہتر عیسوی کے سال میں آنے والے ربیل اول کے مہینے کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ اس میں کتنے سو موار آئے اور کن کن تاریخوں میں آئے تو پتا چلتا ہے کہ پانچ سو ایک ہتر عیسوی کے ربیل اول میں نو ربیل اول کو سو موار ہی کا دن پڑتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نو ربیل اول ہی کو ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے میں ایک بات ناظرین آپ کو اور بتاؤں کہ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو اس سے دو مہینہ پہلے آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہو چلے تھے یعنی آپ کی پیدائش یتیمی کی حالت میں ہوئی واقعہ یوں ہے کہ جب بی بی آمینہ حمل سے تھی اور ابھی پیدائش کو دو مہینے باقی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اببہ عبداللہ شام کے ایک تجارتی سفر پر گئے جس کو سیریا کہا جاتا ہے تجارت اور کاروبار سے واپس ہوتے ہوئے مکہ لڑتے ہوئے راستے میں آپ بیمار ہو گئے اور آپ جب یسریب کے مقام پر پہنچے تو بیماری زیادہ بڑھ گئی وہی یسریب جس کو آج مدینہ منورہ کہا جاتا ہے چنانچہ آپ وہاں ٹھہرے یسریب میں آپ نے قیام کیا اور آپ کا علاج وہی ہوتا رہا لیکن بس اللہ کو منظور تھا قضاء آپ پہنچی تھی آپ دعی اجل کو لبیک کہ گئے یسریب ہی میں یعنی مدینہ منورہ جو آج ہے اسی مقام پر آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور وہی نابغہ الجادی کے مکان میں آپ کو دفن کر دیا گیا یہ ہمارے نبی کی پیدائش یہ درے یتین جب آنکھیں کھولتا ہے اس دھرتی پر جب ان کا وجود آتا ہے اس دھرتی پر جب ان کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ یتیم ہوتے ہیں ایسے میں پیدائش کی خبر بی بی آمینہ ان کے دادا عبدالمطلب کو گھیجتی ہے عبدالمطلب کے لیے اپنے پوتے کے پیدائش کی خبر اتنی خوشکن ہوتی ہے کہ وہ شادہ و فرحہ اس خبر کو سن کر تشریف لاتے ہیں آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیتے ہیں کھانے کعبہ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر اللہ سے دعا فرماتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کا نام محمد رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد و پیش میں جو شخصیات تھیں جنہوں نے آپ کی دیکھ بھال کی ہے ان میں ایک تو آپ کی والدہ آمینہ ہے اسی طرح آپ کے دادا عبد المطلب ہے ناظرین کرام کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی جن کا نام ان کے دادا عبد المطلب نے محمد رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی خبر جب سوئیبہ نے جو ابو لہب کی لونڈی تھی جا کر کے ابو لہب کو دی تو ابو لہب جو ایک کافر و مشرک انسان تھے بس اس لیے انہوں نے اس خوشی میں سوئیبہ کو آزاد کر دیا ناظرین آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے یہی سوئیبہ ہیں جنہوں نے آزاد ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین کا دودھ اپنی ماں کے علاوہ پیا ہے ان میں ایک سوئیبہ ہیں اسی طرح ایک حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ ہیں اور آپ کی دایہ حلیمہ سعادیہ جن کے پاس ایک لمبا عرصہ آپ نے گدارا بچپن آپ نے ان کے پاس بتایا ان کا دودھ بھی آپ نے پیا ہے صحیح بخاری میں ہے پانچ ہزار ایک سو ایک نمبر کی حدیث میں کہ ابو لہب کی جب وفات ہو گئی تو عروا بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو لہب کے خاندان میں سے بعض لوگوں نے خواب دیکھا خواب میں ابو لہب کو دیکھا اور ابو لہب سے پوچھا کیا حال ہے ما بالک؟ تو خواب ہمیں ابو لہب نے جواب دیا کہ جب سے جدہ ہوا ہوں مجھے راحت نہیں ملی ہے لیکن جب سوموار کا دن ہوتا ہے تو مجھے اس انگوٹھے کے بغل میں جو گڑھا ہے چھوٹا سا اس کے برابر مجھے تھوڑی راحت مل جاتی ہے اس لیے کہ میں نے اپنی لونڈی سوائبہ کو آزاد کر دیا تھا جب وہ میرے بھتیجے محمد کے پیدائش کی خبر لے کر کے آئے کہ نبی سے ہماری محبت یہ فطری ہے یہ ہونی چاہیے اور نبی سے سچی محبت کا اظہار اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی کے قول و عمل پر عمل کریں نبی کی ایک ایک سنت کو ڈھونڈیں زندگی کے تمام شعبجات کے اندر نبی کے سنت کو ڈھونڈ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ ہماری نجات کا یہی ذریعہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد معاملہ ایک اور سامنے آیا کہ آپ کو پرورش کے لیے دیہات بھیجا جائے کیونکہ اس زمانے میں ایک ریواج تھا کہ شہروں میں لوگ اپنے بچوں کو رکھنا پسند نہیں کرتے اس کے مقابلے میں وہ دیہات کی سرزمین میں ان عورتوں کے پاس اپنے بچوں کو دے دیتے تھے جن کے پاس ان کے خود اپنے بچے دودھ پی رہے ہوتے تو وہ عورتیں دایا بن کر کے آتی تھیں شہروں میں اور کچھ مزدوری کا معاہدہ کر کے کہ ہمیں اس پر اجرت ملنی چاہیے ہم آپ کے بیٹے کو آپ کی بیٹی کو لے جا کر ہم دیہات میں پالیں گے پوسیں گے دودھ پلائیں گے پرورش کریں گے اور ہمیں اس پر دادو دہش ملنی چاہیے چنانچہ ہوا ایسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد بھی دیہات سے چل کر ان خواتین کا ایک گروپ مکہ مکرمہ میں آیا جو یہ ڈھونڈنے نکلی تھیں کہ ہمیں دودھ پیتے بچے مل جائیں تاکہ ہم اپنے گھر اپنے دیہات میں لاکر ان کی پرورش کریں اور پھر لے جا کر کے بچوں کے باپ سے اچھا انعام پائیں ایک ذریعہ تھا ان کے معاش کا ان کی روزی روٹھی کا اسی گروپ کے اندر حلیمہ سادیہ نام کے ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی حالت یہ تھی کہ جب حلیمہ سادیہ اپنے شوہر کے ساتھ نکلی تھی اوٹنی نہایت کمزور لاغر دبلی اور پتلی تھی کبھی وہ اوٹنی پر سوار ہوتے اور کبھی اتر جاتے اور اس طرح لے کر کے وہ اپنی بیوی کو مکہ کی طرف نما دماؤ تھے پیچھے رہا کرتی تھی ان کی اوٹنی قافلے والے آگے نکل جا چکے ہوتے تھے کیونکہ ان کے جانور بڑے فربا موٹے اور تازے تھے ان کی اوٹنیاں بڑی اچھی تھیں لوگ رفتہ رفتہ مکہ پہنچے خواتین نے اپنے اپنے لیے بچوں کو تلاش کیا مزدوریاں تیہ کر لیں کچھ خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ عبد المطلب کے گھر بھی آئیں لیکن جب پتا چلا کہ یہ بیٹا جو ان کے یہاں پیدا ہوا ہے یہ جو پوتا عبد المطلب کے یہاں آیا ہے یہ تو یتیم ہے اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو چکا ہے تو انہوں نے آپ کے عبد المطلب کے پوتے کو لینے سے انکار کر دیا اس لیے کہ انہیں یہ امید تھی کہ جب بچے کو ہم کھلائیں گے کھلائیں گے پرورش کریں گے تو ہمیں اچھا انعام ملے گا اور جب اس بچے کا باپ ہی اس دنیا میں نہیں ہے تو انعام کیسے ملے گا اچھی دادو دہش سے ہم کیسے نوازے جائیں گے انکار کر دیا کرتی اخیر میں تمام خواتین کو تو بچے مل گئے اچھے اچھے وعدے ہوئے اچھے اچھی نوازشیں ہوئیں اچھے اچھے انعامات کے تمغی دیئے گئے لیکن بچیں حلیمہ سادیہ انہی کے حصے میں آئے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جا کر انہوں نے اس رسوائی کے ڈر سے کہ کہیں ہمیں یہ نہ کہا جائے حلیمہ کو کوئی نہیں ملا بہرحال جا کر کہ انہوں نے عبدالمطلیف سے بات کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا پرورش کے لیے ایک وقت متعین ہوا اور لے کر کہ حلیمہ سادیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیہات روانہ ہوئی حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سادیہ کے گود میں آتے ہیں یہ دائیہ بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلتی ہے تو عجیب برکات خیر و برکت کے عجیب عجیب مناظر ان کے سامنے آتے ہیں وہی اونٹنی جو قافلے میں سب سے پیچھے رہا کرتی تھی مکہ آتے ہوئے اب حال یہ ہے کہ وہ اونٹنی اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے کہ سب سے آگے چل رہی ہے قافلے والے لوگ کہتے ہیں حلیمہ ذرا ہمارا خیال کرو پھر جاؤ اتنی تیزی کے ساتھ تم کیوں جا رہے ہیں انہیں روکا جا رہا ہے اس قدر برکت انہیں ملی بلکہ حال یہ تھا کہ حلیمہ سادیہ جن کی پستان میں اتنا بھی دودھ نہ ہوتا تھا کہ ان کا اپنا بچہ سہراب ہو کر پی لے ان کے شوہر بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی رات میں میرا بچہ بھوکا رہتا تھا دودھ نہیں ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ بلکتا تھا میں رات و رات جاک کر اپنے بچے کو تھبکیاں دیتا تھا سلاتا تھا اتمنان دلاتا تھا لے کر باہر گھمایا کرتا تھا یہ حالت تھی لیکن جب محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو خیرات و برکات کا عالم یہ تھا جب ہماری بیوی حلیمہ اپنے بچے کو دودھ پلاتیں اور پھر محمد بن عبداللہ کو دودھ پلاتیں صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خیر و برکت اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھتی باتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ آئندہ اپیسوڈ میں میں آپ کو پھر سے سناؤں گا پیغام سیرت النبی ناظرین مجھے امید ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ کا آپ انتظار کریں گے اور تد تک کے لئے مجھے اجازت دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ